بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بلڈ پریشر سے لیٹرڈ ہے اور بالخصوص بلڈ پریشر دورنگ پرگننسی ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی آج کی لیکن آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ بلڈ پریشر سے لیٹرڈ جتنی بھی مسکونسپشنز ہیں یا جو بھی انفارمیشن ہے جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ آپ کو آپ تک پہنچ سکے اور آپ جان سکیں کہ آصل میں بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے دورنگ پرگننسی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں جو چیزیں کور کرنے والا ہوں جو ٹاپک کور کرنے والا ہوں وہ آپ کو میں پہلے بتا رہتا ہوں اگر آپ کو ان ٹاپک میں سے کوئی بھی کنفیوزن ہو کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی جتنی بھی کنفیوزنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی مسکونسپشنز ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی ویڈیو میں کیا کور کریں گی جی ہم سب سے پہلے تو ہم نومل بلڈ پریشر کی بات کریں گے نومل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اس کے بعد بلڈ پریشر دورنگ پرگننسی تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گی نومل بلڈ پریشر دورانے حمل کتنا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے اور جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے دورانے حمل تو کتنا بلڈ پریشر ہو تو ہم یہ کنسلڈر کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے دیورنگ پریگننسی خاص طور پر اس کے بعد ہم کون کونسی ٹائپس ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی جتنی بھی ٹائپس ہوتی ہیں especially دورانے پریگننسی جو بلڈ پریشر کی ٹائپس ہوتی ہیں یعنی بلڈ پریشر جو بڑھنے کی ٹائپس ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یعنی جو پیچھتگی ہوتی ہیں بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے سے ہم ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پھر اگر ہم بات کریں نورمل بلڈ پریشر کی تو بلڈ پریشر کو ہم میلی میٹرز مرکری میں میئر کرتے ہیں ہمیں میلی میٹرز مرکری سے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر کسی بھی پیشنٹ کا زیادہ ہے یا کم ہے ہم طور پر بلڈ پریشر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کو روٹین میں لوگ اوپر کا بلڈ پریشر اور نیچے کا بلڈ پریشر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو سیسٹالک بلڈ پریشر اور ڈیسٹالک بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں جو سیسٹالک بلڈ پریشر ہیں جو اوپر کا بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو ایک سو بیس میلی میٹرز مرکری سے ہر صورت میں کم ہونا چاہیے اور جو نیچے کا بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو یعنی کہ جو نیچے کا بلڈ پریشر جس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اس کو ہر صورت میں 80 میلی میٹرز مرکری سے کم ہونا چاہیے کسی بھی شخص کا کسی بھی لیڈی کا اگر بلڈ پریشر 120 اور 80 کے بیچ میں ہے یعنی اوپر والا جو بلڈ پریشر ہے 120 سے کم اور نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے وہ 80 سے کم ہے تو ہم اس کو نورمل بلڈ پریشر کنسیڈر کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ بھی کم نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے وہ 60 پر چلا جائے اور جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے وہ 80 پر آ جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بلڈ پریشر کو مینٹین رہنا چاہیے اور یہ 80 کے اراؤنڈ آباؤٹ اور 120 کے اراؤنڈ آباؤٹ ہی رہنا چاہیے اگر 80 سے بہت کم یا 120 سے بہت کم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ڈیفرنٹ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بھی پیشنٹ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ یعنی بلڈ پریشر جب کم ہو جائے تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لئے کلک سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کی تو اس لئے ہم بلڈ پریشر کے کم ہونے کو آج دسکس نہیں کریں گے بلکہ بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے پر ہی ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ زیادہ چیزیں ہم کور کر سکیں اچھا جی اب ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپرٹینشن کیا ہوتا ہے تو کسی بھی شخص کا مستقل بنیادوں پر بلڈ پریشر کا جو نورمل ہیں چیزیں اس سے زیادہ رہنا ہائی بلڈ پریشر کی نشانی ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کراتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت کسی کا ہم نے بلڈ پریشر چیک کیا تو اس کا بلڈ پریشر زیادہ آیا تو ہم اس کو یہ کنسلر کر دیں گے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے کہ اس کو ہائپرٹینشن ہو گیا ہے بلکل بھی ایسا نہیں ریگولر چیک کرنے پر اور کانسٹینٹ لی یعنی کہ مستقل جو ہے اس کا بلڈ پریشر جب زیادہ ہمیں مل رہا ہو تو پھر ہم اس کو یہ لیبل لگاتے ہیں کہ اسے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے یا ہائپرٹینشن ہو گیا ہے اب وہ کتنا ہائی ہو گیا اور کتنا ہائی ہونے پر ہم کیسے لیبل لگاتے ہیں اس کو فردر جا کے ہم آگے پر تو ہم اس کو یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ اسے ہائپرٹینشن ہے یا اسے بلڈ پریشر زیادہ ہے عام طور پر بلڈ پریشر زیادہ رہنے کی بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں لیکن جو پیشنٹس کے ساتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ہارٹ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں کسی کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کیڈنیز کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کی بہت ساری ٹائپس ہیں پرائمری اور سیکنڈری جو پرائمری بلڈ پریشر ہوتا ہے یعنی کہ جو ہائپرٹینشن پرائمری ہوتا ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوتی اور جو سیکنڈری ہوتا ہے اس کے ہمیں وجہ معلوم ہوتی ہے جو دورنگ پرگننسی اگر کس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم سیکنڈری بلڈ پریشر ہی کہتے ہیں یہ بات یہاں یاد رکھیں آپ کے جو پرائمری بلڈ پریشر ہوتا ہے کسی شخص کو بھی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہو لیکن اس کی وجہ معلوم نہ ہو تو اس کو ہم بلکل ٹریٹ نہیں کر سکتے بلکل ختم نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیشہ میڈیسن لینی پڑتی ہیں تاکہ بلڈ پریشر منٹین رہے وہ بلڈ پریشر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا البتہ جو سکینڈی ٹائپ بلڈ پریشر ہوتی ہے یعنی کہ کسی کو وجہ معلوم ہو کہ اس وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہے کسی بھی پیشنٹ کا کسی بھی انڈویجل کا تو اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بلڈ پریشر کو نارملائز کیا جا سکتا ہے اور وہ کیور ہو سکتا ہے اگر ہم نارمل بلڈ پریشر دیورنگ پریگننسی کی بات کریں تو اس کے لیے امریکن کالج آف گائنکالجی آنڈ آبسٹیکس جو ایک ادارہ ہے اس نے باقاعدہ رینجز جو ہے وہ متعین کی ہوئی ہیں اور وہ جو نارمل رینجز ہوتی ہیں ایک سو بیس اور اسی یہی نارمل رینج دیورنگ پریگننسی بھی ہوتی ہے لیکن دورانے حمل ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی عورت کا کون سا ٹرائمیسٹر ہے یعنی اس کا جو فیٹس ہے اس کا جو پریگننسی ہے وہ کس ٹرائمیسٹر میں ہے پریگننسی کو ہم تین ٹرائمیسٹر میں تقسیم کرتے ہیں یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں تین سہمائیوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں پہلی سہمائی جو ہوتی ہے وہ تین مہینوں تک کی ہوتی ہے بار آفتوں تک کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو ستائیس آفتوں تاک دوسری سیمائی کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو لاسٹ والی جو ویکس ہوتے ہیں پریگننسی کے آفٹر ٹوائنٹی سیون اس کو ہم تھرڈ ٹرائمیسٹر کا نام دیتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرائمیسٹر کے اوپر بھی لیکن اوہرحال جو نورمل بلڈ پریشر کی رینجز ہوتی ہیں وہ ون ٹوائنٹی بائی ایٹی ہی ہوتی ہیں دورین پریگننسی بھی اچھا دورانے حمل کیا ہوتا ہے عام طور پر جب شروع کے ویکس ہوتے ہیں تو اس میں بلڈ پریشر خواتین کا کم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہوتا ہے جو کہ ایک نورمل کنڈیشن ہوتی ہے بہت ساری ہارمونز کی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کی بوڈی کے اندر تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورتحال میں جو شروع کا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے فرس ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں بلڈ پریشر تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے لیکن اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو تو ایسی صورت میں لازمی طور پر اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں بہت زیادہ لو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کی پریگننسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پریگننسی کے ویکس بڑھتے ہیں تو بلڈ پریشر بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے تو پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر کو ساتھ ساتھ موریٹر کرانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جیسے ہی پریگننسی ہو جائے تو لازمی طور پر آپ اگر ڈیلی موریٹر نہیں کروا سکتے بلڈ پریشر کو تو اٹلیسٹ آپ دو دن بعد یا تین دن بعد ایون کے ایک ہفتے بعد آپ لازمی جو ہیں اپنا بلڈ پریشر کو موریٹر کروائیں اگر پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر گریجولی زیادہ ہو رہا ہے یعنی کہ شروع کے ویکس میں تو کم تھا لیکن جیسے سے ویکس زیادہ ہو رہے ہیں پھر ٹوئنٹی ویکس تک پریگننسی پہنچ گئی کہ پانچ مہینوں تک کی پریگننسی تو اس کے بعد جیسے جیسے بلڈ پریشر اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں بہت ہی زیادہ غور کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک کنڈیشن جس کو میں ابھی آگے جا کے ڈسکس کروں گا پری ایکلیمشیا کی کنڈیشن وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور اگر پری ایکلیمشیا کسی بھی خاتون کے اندر ڈیویلپ ہو جائے تو اس سے ماں اور بچے دونوں کو نقصان ہو سکتے اور وہ فردہ جا کر ایکلیمشیا اور اس کے بعد ماں یا بچے کی جان یا دونوں کی جان جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے اچھا اگر ہم ہائی بلڈ پریشر دورین پریگننسی کی بات کریں تو کتنا بلڈ پریشر ہو تو ہم اس کو پریگننسی کے دوران ہائی کنسیڈر کرتے ہیں تو جو اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ون فورٹی سے زیادہ اور جو نیچ والا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ نائنٹی سے زیادہ اگر کسی بھی خاتون کا ہم جب دو مختلف ٹائم میں چیک کریں چار سے پانچ گھنٹے میں چیک کریں اور بلڈ پریشر کی رنجز یہ زیادہ آئیں تو پھر ہم ہائی بلڈ پریشر کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ اس فیمل کو ہائی بلڈ پریشر ہے اچھا پریگننسی کے دوران ہائی بلڈ پریشر کی پہلے ساری اقسام ہوتی ہیں اس میں عام طور پر ایک بلڈ پریشر ہم اس کو کہتے ہیں جی کرونک ہائپرٹینشن تو کرونک ہائپرٹینشن وہ والا ہائپرٹینشن ہوتا ہے یعنی وہ والا بلڈ پریشر ہوتا ہے جس میں کسی بھی خاتون کو بیس ہفتوں تک جو ہے یا بیس ہفتوں سے پہلے ہی ہمیں پر چل جائے کہ اس کو بلڈ پریشر زیادہ ہے یا اس کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو ہم اس کو کرونک ہائپرٹینشن کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ہمیشہ جو ہے گائنکالوجسٹ کو یا جو فیزیشن ہوتا ہے اس کو منٹر کرنا پڑتا ہے ٹائم ٹو ٹائم چیزوں کو دیکھنے کے لیے دوسری ٹائپ جو دورانے حمل بلڈ پریشر کی ہوتی ہے وہ گیسٹیشنل ہائپرٹینشن ہوتا ہے جنہیں کہ بیس ہفتوں کے بعد بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے کسی بھی ہاتھون کا اورگنز جیسے کیڈنی یا لیور یہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی بھی جو لیبز ہوتی ہیں ان کے در چجز آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمیں پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس پیشن کو بلڈ پریشر کی کنڈیشن ڈویلپ ہو رہی ہے بلڈ پریشر کی کنڈیشن کے بعد ایک اور کنڈیشن ڈویلپ ہوتی ہے بہت ریر ہوتی ہے لیکن ہو سکتی ہے اس کو ہم اکلیمشیہ کی کنڈیشن کہتے ہیں اکلیمشیہ کی کنڈیشن میں کسی بھی ہاتھون کو دھورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑے تھوڑے دیر بعد بھیوشی کا دھورہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بوڈی کے اندر بہت زیادہ سویلنگ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ سویلنگ ہاتھوں پر پاؤں پر اور پوری بوڈی پر اڈیمہ ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس کنڈیشن میں کوئی بھی جب فیمل جاتی ہے پوری طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑھتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں پیشنٹس کو ہم ہسپٹل میں ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اب بلڈ پریشر اگر کسی کا زیادہ ہوتا ہے تو مزید کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پری اکلمشیا اور اکلمشیا کے بارے میں بتایا ایسے ہی کچھ مزید کنڈیشنز بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی زندگی ضائع ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر دورانے حمل جب ہوتا ہے کسی کو بھی تو خطرناک کنڈیشن بھی ڈیویلپ ہو سکتی پلیسنٹا کا بچہ دانی سے الگ ہو جانا پلیسنٹا آپ جانتے ہیں کہ بچے کا ساتھی ہوتا ہے جو کہ دورانے حمل بچے کو ماں سے گزا لے کر دے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی الگ ہو سکتا ہے بچہ دانی سے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ فوری طور پر ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائم وہ زندہ رہتا ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک اور کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وقت سے پیدا ہی بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وقت سے پیلٹ لیور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی اچھے سے گروت نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی فی میل کو بلڈ پریشر دورانے حمل ہو تو اس کا جو بچہ ہے اس کا ویڈ بھی کم ہو سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے بچے کا ویڈ کم ہو تو زیارہ سی بات ہے اس کی پھر دنیا میں آنے کے بعد بچے سے گروت نہیں ہو سکے گی اور وہ باقی بچوں سے دماغی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور رہے گا ساری باتوں کو میں سمارائز کروں اگر میں کنگلیجن آپ کو دوں تو تیورنگ پریگنسی چاہے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو یا نہ ہو آپ کے پیشن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو یا نہ ہو اس بلڈ پریشر کو ہر صورت میں مونیٹر کرونا چاہیے تاکہ بڑی کمپلیکیشن سے ہم بچ سکیں اور جو ہمارا امبوات کا ریشو ہے دوران حمل اور زجکی کے دوران اس کو ہم کم کر سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ کر کے آپ جو بھی آپ کو پوچھنا ہو آپ لازمی پوچھیں اور کمیٹ آپ لازمی چھوڑا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لئے نئی نئی ویڈیوز جو ہے بنا کر اپلوڈ کرتے رہیں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ